موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیلڈی کوکنگ آمنہ کے ساتھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پیر کا دن ہے اور ہمارے پروگرام میں پیر کے روز بیوٹشنسٹ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں کیا بہتر سکن اور خوبصورت کیسے اپنی سکن کو اور بھی زیادہ بنا سکتے ہیں اور اس کو ترو تازہ کیسے رکھ سکتے ہیں اس کی شگفتگی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں تو یہ سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ سہر ندیم موجود ہیں اسلام علیکم سہر ویلکم تو آر شو ہمارے خوب سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہاں اچھا ٹھیک ہے تو پہلا سوال یہ میں آپ سے کروں گی اور ہم اپنی ہلدی ریسپی کی طرف بھی چلیں گے ناظرین اور پہلا سوال سہر سے یہ ہے کہ ہمیں ای میلز بھی آئی ہیں بیسکلی لوگوں کو بہت کمپلینٹ ہے آج کل بال گرنے کی یعنی کیلئے لوس کی کیسے بالوں کو گھنا بنا سکتے ہیں ہمارے ویوہرز کو یہ بتائیے تاکہ ہم اتی دیر میں اپنی جو کھیک ریسپیز کو تیار کر سکیں کیلئے لوس بہت زیادہ ہو رہا ہے اٹموسفیر ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے کبھی تردی کبھی کرمی تو یہ چیز بہت زیادہ ان ہو چکی ہے اور بالوں کو اگر آپ نے ابھی اپنے کھانا کر رہے ہیں سب سے بہترین حلی ہے کہ آئلنگ کریں آئلنگ جتنی اچھی آئلنگ بھی اتنا اچھا آپ کا چلے گا مطلب ہے ویک میں آپ دو دفعہ اچھی آئلنگ کر لیں کوکنٹ آئل زیادہ یوز کریں ایک اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس میں یہ سکتے کہ انڈے کی سفیدی کو وہ آپ اچھی طرح سے انڈے کی سفیدی اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں with milk oil dry milk oil اس کے اندر آپ اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیں اور دین آپ اس کو اپنے ہیرز میں اپلائے کریں تو اس کا بہت اچھا بہترین ریزلٹ ہے اس سے بہت اچھا آپ کا جو ہے ایک لوک آتے سلکی نس اپنے ہیں بال ہیلدی ہو جاتے ہیں ٹوائس او ویک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ایک بیسک ٹھنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہیل لاؤس اس میں ایک کافی حد تک کم ہو جاتا ہے بہت بچیاں جو ہیں آج کل ٹین ایجرز کو تو یہ بہت زیادہ ہے اسپیشلی جو ٹین ایجرز سکول کے بچیاں ان میں تو لائس پرابلم بھی بہت زیادہ ہے اس میں ہو جاتی ہیں اس سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ لائس پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ڈرائ سکن کے لئے کوئی ماسک ایسا ہے جو آپ ریکمینڈ کر سکیں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے بیورز کو بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ ڈرائ سکن ایونچولی بہت سارے ڈرینکلز ڈرائ سکن والی لوگوں کو ڈرینکلز بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو اس کو پریونٹ کرنے کے لئے اور روکنے کے لئے بہت ڈفرنٹ ہربل ماسک ہیں جو آپ کو اپلائے کرنے چاہیں اور ایزیلی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ایکنومیکل طریقے سے کیونکہ جو باہر مل رہے ہیں مہنگائی کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے اگر آپ خود پیورسٹ انگریڈینٹ سے اپنے گھر میں تیار کریں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے پیورسٹ انگریڈینٹ سے یہ ہے کہ اس تک ملک آپ کا بہت اچھا ہے ڈرائی ملک میں آپ تھوڑا سا ہانی مکس کر لیں اس کو ہانی ملک آپ کریں بہت ہی اچھا اس کا پیسٹ کریں اور کوئی بھی سموذی کریں مطلب موسٹیرائزنگ کریں کوئی بھی موسٹیرائزنگ کریں کوئی بھی موسٹیرائزنگ کریں جو آپ کو بہت سوٹ کریں بہت بیسٹ ہے کہ آپ بی بی لوشن بھی اس میں لے سکتے ہیں بی بی لوشن لیں آپ ڈرائی ملک لیں اس کے اندر ان سب کو ملک کر لیں تھوڑا سا ہانی لیں اور بلکل مائنر سے آپ لیمن لیں تو یہ ایک آپ کا بہت اچھا پیسٹ ہے جو پیسٹ ہے بلیچ بھی ہے نا اگزیکلی تو وہ آپ کو ایک بہت اچھا پیک بن جائے گا اس کو جب آپ نے فیس پر لگائے 15 سے 20 منٹس لگائے اس کو ریموو کریں ڈرائی نس بہت بہت قویق اس میں اند ہوتی ہے ڈرائی نس ختم ہی ہو جاتی ڈرائی نسکن کے لئے اور اس کن کو موسٹیرائزنگ لگتا ہے جس بکوز آپ اس کے اندر موسٹیرائزنگ سکن کو ایک طرح سے موسٹیرائز بھی بھی رکھ رہا ہوتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر ہم ایلو ویرا کا استعمال کریں وہ بھی تو ایک نیچرل موسٹیرائز ہے لیکن ایلو ویرا ایک حد تک ڈرائی بھی کر دیتی ہے ایلو ویرا اگر ڈرائیر سکن پر لگائیں گے تو وہ آپ کو ڈرائیر ہی رکھے گی وہ خوش نہیں کرے گی وہ ڈرائیر رہتی ہے اچھا تو وہ کب کب لگا سکتے ہیں وہ کب 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 لگت نیچرلے بحب کب کنی فروش کیا انfallen3 شب ایلو ویرا جیلی ایلو ویرا ایلو ویڈا تو ہر چیز میں آرہا ہے سوپس میں آرہا ہے کریمز میں آرہا ہے بہت ہلی اوپشن ہے ہم یہاں پہ اپنے میرینید کو بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد اپلائے کریں گے ساری فش فلیز میں یہ آپ نے دیکھا ناظرین اس میں ہم نے سارا میرینید کو پیسٹ ہم نے تیار کر دی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ جیسے بلکل یہ فائن پیسٹ ہو جائے اس وقت ہم اس کو شیشے کے بول میں یعنی کے نون ریاکٹیو بول میں شامل کریں گے یہ میرینید بلکل تیار ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے ہمارا اپنا ڈالڈا کوکنگ آئل سیوٹ نئے ایک بہت منفرد پیشکس ڈالڈا کی طرف سے جس جک سے آپ بلکل بہت سا تیل کنظر کریں بہت اچھا بہت اچھا ایک نومکل بھی ہے اور اس میں کوئی ویسٹیج بھی نہیں ہوتی گرتا بھی نہیں ہے اور بچت کی بچت بھی ہو جاتے ہیں اور بچت کی بچت بھی ہو جاتے ہیں اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ہمارا اپنا ڈالڈا کوکنگ آئل شامل کریں گے کولیسٹرول فری ویٹیمن اے اور ڈی سے بھرپور اور اس میں ہم اپنے دیکھا ایک ٹیبل سپون مارین ایڈ ہم نے اس میں شامل کیا جو پیسٹ ابھی ہم نے تیار کیا اور اب اس میں ہم فش کے فلس شامل کریں گے اور ہم ناظرین فوراں تیار کریں گے کیونکہ ہمارا پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن آپ ضرور مارین ایڈ گھر میں کم از کم منیمم ایک گھنٹہ ضرور کیجئے گا ساتھ ہم لیں گے جی ایک کول کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی تھوڑا سا ہونچا بولئے گا کون بول رہے ہیں شما بات کر رہی ہوں کراچی سے جی شما کیسی ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں ہاں جی اللہ کا شکر جی شما بتائیے کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لئے میں نے آپ کو پہلے کول کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ میرا کارچک کا مسئلہ ہے مجھے مجھے بالکل آواز نہیں آرہی شما تھوڑا سا ہونچا مجھے بہت بہتر ہے جی جی میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی کول کی تھی اور بولا تھا کہ مجھے کارڈیو مائے پاتھی تھی میری پر بی 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 کے بعد مجھے یاد آگیا آپ نے مجھے ڈائیٹ پلان کرنا تھا مجھے بالکل یاد ہے ابھی دو ہفتے پہلے شاید کول آئی تھی میری پچھلے ہی ویک آئی ہے اور میں روزانہ ٹرائے کر رہی تھی مل دی رہا تھا 4-5 دن پر شما بسکلی یہ ہے کہ آپ کا ڈائیٹ پلان ابھی ہم اسی پروسس میں کہ اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ یہ ٹیکنیکل آپ کی ہیلتھ ایشو جو آگئی تھی اس کے لئے ذرا سا اور ہمیں سپیسیفک ہونا ضروری ہے ہمیں ایسا ڈائیٹ پلان آپ کو دینا ہے جو بلکل آپ کو کسی بھی وے میں ڈامیج نہیں کرے اور بلکل پرفیکٹلی آپ کا ویٹ لاؤس کی طرف آپ کو لے کے جائے اس میں تھوڑا سا وقت آپ ایک ہفتہ ہمیں اور دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے ٹھیک ہے جی 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 کہیے آپ سے رابطہ ٹوٹ کیا ہے لیکن ہم آپ کو پروگرام کے بعد دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے اور جو آپ کہنا چاہ رہی تھی وہ ہم پورا نوٹ کر لیں گے لیکن آپ کی کنڈیشن بالکل ہمیں یاد ہے اس کے لئے ایک بہت خاص ڈائیٹ پلان ہم تیار کر رہے ہیں جس میں تھوڑا سا وقت چاہیے انشاءاللہ آپ کو دس سے بارہ دن میں بالکل مل جائے گا ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک چھوڑی سی بریک کا کئی میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا lots more coming stay tuned to us and we'll be right back موسیقی